یہاں سائنسہ افریدی آ گئے ہیں کہ انباجی کرنے کے لیے پہلے اوبر کی پہلی وال کریں گے سامنے بارتی ہے کپتان رویش شرما آو یہ لیجے یہ لیجے اس سے بہتر کوئی شروعات کیا ہو سکتی ہے کیا کمال کا شورٹ کھیلا ہے صرف کلائیوں کے دم پہ وال کو بھیجا ہے وانڈی لائن کے باہر اور یہ شورٹ کپی کمال کا تھا کپی پیاری یہاں پہ ٹائمنگ دیکھنے کو ملی آپ دیکھئے اس شورٹ کو آپ جتنی وار بھی دیکھیں گے کیا بات ہے بالکل بلے کے بیچوں بیچ آئی تھی وال دو فیلڈر تھے موجود لیکن آپ دیکھئے روکنے کا کوئی بھی موقع نہیں تھا کیونکہ وال جس گتی سے بانڈی لائن کی طرف گئی تھی زیاں یہ ویترین ٹائمنگ ہے اور اس سے بہتر کیا شروعات ہو سکتی ہے آپ دیکھئے کپتان رویش شرما کا آت میں بسواسر چڑھ کے بول رہا ہوگا جس پرکار سے پہلی وال بلے پہ آئی ہے زیاں اگر اس پرکار کا شورٹ آتا تو بلے باج کا کونفیڈنس الگ آسمان بے ہوتا ہے اور اب دیکھیں سائنسا فریدی پہلے اوبر کی دوسری وال کریں گے سامنے ایک بار پھر سے بارتیے کپتان رویش شرما چھوٹی وال پک اپ کیا اور جڑ دیا ایک اور چھکا اس کو الیکیو پر سے کیا تابر توڑ انداز میں شروعات کر رہے ہیں آج کپتان رویش شرما زیاں اکثر ہم دیکھتے ہیں پہلے اوبر میں جاتا رن بناتے نہیں ہیں لیکن آج کچھ الگ مائنسیٹ کے ساتھ اترے ہیں اس مقابلے میں اور لگاتار بڑیاں بلے باجی کر رہے ہیں بڑے شورٹ لگا رہے ہیں اور یہ چنتہیں بڑھ رہی ہیں پاکستان کی کیسے روکا جائے گا بھارتیے بلے باجی کو یہ بھی دیکھنا ہوگا یہ بڑا شورٹا پہلے لگایا چھوکا پھر جاڑا چھکا اور اب دیکھئے دس رن ہو گئے ہیں بھارتیے ٹیم کے بنا کوئی وکیٹ گھبائے اور ابھی تو پہلا اوبر چل رہا ہے سٹارٹ ہوا ہے دو بال ہوئی ہیں یہاں یہاں پہ جس پرکار سے شروعات کی عابض سکتا تھی والکل سٹیق شروعات ہوئی ہے بھارتیے ٹیم کی اور پاکستان کے گھن باجی کو تھوڑے اچھی گھن باجی کہنی پڑے گی اور یہ لیجے ایک اور چھوکا وائری کنارہ لگا شورٹ کہیں کیلا بول کہیں گئی اور ایک اور چھوکا پرات کیا ہے بھارتیے بلے باجی نے اور یہ دیکھئے اور میں یہ سوچ رہا ہوں یہ وال بھی گیپ میں گئی تھی کہیں نہ کہیں آج بھگ کا ساتھ پوری طریقے سے بھارتیے والے باجیوں کے ساتھ ہے بھارتیے کپتان کے ساتھ ہے پرسی کی پیٹی باندھ لیجئے یہ مقابلہ بے حدی رومانچہ کھو سکتا ہے ہو یہ بہت جادہ شٹم کے باہر اور دیکھئے یہ دباؤ ہے وائیڈ وال ہوگی میں سمجھتا ہوں چھیاں جب آپ کے اوور میں لگا تارنس آئے تو سمجھ جائے دباؤ آنا تو ہوتا ہے اور وہ دباؤ ہمیں سابطور پر نظر آرہا ہے سینسا فریدی کے اوور میں دیکھئے وائیڈ وال بہت جادہ لیگ شٹم کے باہر ہو اس بار آؤٹ ہو سکتے ہیں اب آمیں بال ہے نیچے فیلڈر لیکن نہیں وال نکل ہو یہ لیجئے دباؤ اب تو کچھ جادہ ہی بڑھ گیا ہے آپ دیکھئے پہلے کی وائیڈ وال آپ کر دی ہے نو بال اور نو بال پہ آیا ہے چھکا آئیس کا مطلب ہے سات رن سیدھے سیدھے آپ بھارتیے کھاتے میں جھوڑ لیجو اور اب دیکھئے سکور پہنچ گیا ہے بائیس رن اور بال ہوئی ہے ماتر تین اور یہ اوور پہلا ہی چل رہا ہے یہ تو چنتائیں پوری طریقے سے اس سابطور پر نظر آ رہی ہیں پاکستان کے کھیمے میں سینسا فریدی اتنا چاہتا دباؤ جیہاں کھوٹی وال روح شرمہ سامنے کی طرف شورٹ کھیلیں گے اور ایک اور چوکہ بٹو رہیں گے تو دیکھئے یہ تو فری ہٹ تھی اور فری ہٹ میں بھی رن بٹونی میں سفل ہوئے ہیں بھارتی ہے کپتان روح شرمہ زیاں یہ بڑھیا شورٹ تھا کمال کی بلے بازی بہتر پردرسن لگاتار دہراتے نظر آ رہے ہیں زیاں بہترین انداز میں شورٹ جڑا ہے اور دیکھئے چھار بال ہوئی ہیں چھبیس رن آ گئے ہیں اور آپ دیکھئے چھے اوبر ماب کریں گا چھے رن پھرتی اوبر کی جو رن ریٹ رہتی اس سے بھی زیادہ اس سے بھی بھیانک شروعات کوئی ہو نہیں سکتی تھی بڑا مقابلہ کڑا مقابلہ دیکھئے ابھی بھی اگر ایک وکڑ مل جائے تو چیزیں بدل سکتی ہیں میں سمجھتا ہوں اور میں آپ سبھی سنرود کروں گا ایک بار لائک کا بٹن او اس بار چھو گئے ہیں سلوک سویپ کرنا چاہے رہے تھے زیاں میں بات کر رہا تھا اگر اب او ایک اور نو بول ایک اور اتھرکترن مانو پاکستان کے گیند باز ایک ہی اوبر میں بھارت سے ہارنا چاہے رہے ہوں کیا یہ میکس فکس کر دیا ہے او یہ دیکھئے بہت جہادہ آپ مہگس ثابت ہو رہے ہیں سنسا افریدی چار بال ہوئی ہیں ستائیس رن دے چکے ہیں اور اب آج بھی بول کری جائے گی ایک اور بڑا شوٹ پھر ہٹ تھی اور پورا فائدہ کپتان روح شرمہ اٹھاتے نظر آئیں گے لگاتار ویترین بلے باجی زیاں میں سمجھتا ہوں یہ عدبود پردرسن ہے اس سے اچھا کیا پردرسن ہو سکتا ہے یہ تابر توڑ بلے باجیاں اور اب دیکھئے پچیس میں نبے چھائیے دیکھئے آسان ابھی بھی نہیں ہے کرکیٹ انچتاؤں کا کھیل ہے کب کس کے طرح مقابلہ جھک جائے یہ کہہ پانا بہت زیادہ مسکل یہاں سہین سا افریدی ایک بار پھر سے انتم بول کریں گے پانچ وال میں تہتیس رن دے چکے ہیں اوہ اس بار وال وال بچے یہاں پہ کپتان روح شرمہ بہت ہی زیادہ قریبی معاملہ ہو سکتا تھا بھاگے کا ساتھ ملا قسمت کا ساتھ ملا بال بال بچے دیکھئے پہلا اوبر بھارت کیلئے کافی بہتر رہا ہے تہتیس رن آئے ہیں جس میں دو نو بال اور ایک وائٹ بال ہمیں دیکھنے کو ملی تھی اور یہی کارن تھا پچھلا اوبر نو بال کا ہو گیا تھا اور اب دیکھئے محمد آمیر آئے ہیں ریکوائر رن ریٹ ابھی بھی بہت زیادہ چاہیے اگر آپ کہیں گے کہ بھارتی ٹیم اس مقابلے کو بڑے آسانی سے جیت جائے گی دیکھیں اتنا آسان ہوتا نہیں ہے اور ایک بار میں آپ سبھی سنرود کروں گا بھارتی ہے ٹیم کے لیے بھارت دیس کے لیے ایک بار لائک کا بٹن دبا دیجئے جیہاں دوسرا اوبر محمد آمیر کریں گے سامنے ویرات کوئی لیے ہیں کنگ کوئی لیے چیزنگ ماشٹر ہیں ان کو تو چلنا پڑے گا محمد آمیر یہ بہت قریبی معاملہ لیکن صحیح سامنے پہ ایک کریس پہ پہنچے یہ آؤٹ ہو سکتے تھے دو بار موقع تھا ایک تو کیچ آؤڑ دوسرا رن آؤٹ آپ دیکھئے دونوں موقع گھبائے ہیں پاکستان نے برات کوئی لیے کیا ان کا بھلا آج چلے گا چلنا چاہیے پاکستان کے خلاب تو ان کا بھلا تہارت آئے سیرو کی طرح لیکن آج پرستیتیاں الگ ہیں مقابلہ نیا ہے دیکھئے نئے سرے سے آپ کو سروعات کرنی پڑے گی اور اب ایک بار پھر سے دوسرے اوبر کی دوسری بال لیکن میں تعریب کروں گا روح شرما کی ان کے بلے سے رن لگاتار آ رہے ہیں بہ رہے ہیں محمد آمیر کو بھی جڑ دیا ہے چوکا حالا کی شوٹ کہیں کھیلا بائیری کرارہ لکھے گئی ہے بال تو ایک چیز تو یہاں پہ تہ ہے آج کپتان روح شرما پوری طریقے سے لے میں نظر آ رہے ہیں بھاگے کا سانت بھی نظر آ رہا ہے دوسرے اوبر کی تیسری وال ایک بار پھر سے کریز آئے گی سامنے کپتان روح شرما آئے ہیں محمد آمیر کر رہے ہیں گند باجی جیہاں اور اب ایک بار پھر سے تیار ہیں اوہ یہ دیکھئے بالکل سیدھا شوٹ کہلا ہے فیڈر نہیں ہے وال جا رہی ہے بارڈی لائن کی طرف کیا روک پائیں گے جی رہی اب تو رن بڑی آسانی سے لگا رہے ہیں کپتان روح شرما دیکھئے یہ پاکستان کو بکٹ چاہیے بنا بکٹ لیے یہ مقابلہ اب جیتنا تھوڑا مسکل سا مجھے نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ دیکھئے سروات کافی ساندھار ہوئی ہے بارتی ہے ٹیم کے اور میں آپ سوی سے انرود کروں گا ایک بار بھارت دیس کے لیے لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں بڑا مقابلہ چل رہا ہے کڑا مقابلہ چل رہا ہے اکیس والوں میں ایک کیاسی چھائیے زیاں روح شرما تیار ہیں پوری طریقے سے اوہ یہ بہت زیادہ قریبی معاملہ بہت زیادہ قریبی معاملہ کیا ہے ایم فار انٹریسٹن نظر آئیں گے جی نہیں منا تو کیا ہے ریویو کے لیے اگر پاکستان جاتی ہے یقین مانیے یہ آؤٹ ہو سکتے ہیں جانا چاہیے نہیں گئے ہیں یہ تو مجھے سمجھ کے پڑے ہے کیوں نہیں گئے ہیں آپ دیکھئے یہ بہت زیادہ قریبی معاملہ یہ تو بہت زیادہ قریبی معاملہ لگ رہا ہے مجھے آپ دیکھئے کیا یہ لیگ آفش ٹرم کو چھوڑے گی بال دیکھئے کچھ بھی کہہ پانا تھوڑا مسکل ہے پر دیکھئے ریویو تو لینا چاہیے تھا آپ بیسے ہی بسم پرستیتیوں سے گزر رہے ہیں ریویو لینا بنتا تھا لیکن کپتان روح شرما بال بال بچے وہاں پہ یہ ایک بار پھر سے کیا قدموں کا استعمال اور ایک بار پھر سے چوکا بٹو رہیں گے روح شرما آر گھسب کی بلے بازی کر رہے ہیں کپتان لیڈ پرام دا فرنٹ دیکھئے آج ایمپار بھی سوچ رہے ہوں گے کیا دھن آئے ہیں آج نو بال وائڈ بال چھکے چھوکے دیتے دیتے تھک گئے ہوں گے اور آپ دیکھئے آج کہیں نہ کہیں ٹیویاں شروع ٹوٹنے والی ہیں جس پرکار سے بھارتیہ ٹیم کھیل رہی ہے اس مقابلے میں اور میں آپ سبھی سنرود کروں گا بھارتیہ ٹیم کے لیے بھارت دیتے اس کے لیے ایک بار لائک کر دیں مقابلہ ابھی بھی فسا ہوا ہے انیس وال پہ ستتر ابھی بھی چاہیے آسان ابھی بھی نہیں ہے یہ اوبر بہتر رہا ہے پاکستان کے لیے اینی چوکے آئے ہیں لے کے لیے لیجے اس بہتر کو خراب کرنے کا پورا آج چھمہ اپنے کندوں پہ اٹھاتے نظر آئیں گے بھارتیہ کپتان روش شرما عدبد پردرسن کمال کی بلے باجی تابڑ توڑ بلے باجی اور اب میں دیکھنا چاہوں گا اوبر کسے دیتے ہیں بابا رازم اور بابا رازم ہوں کہ ایک ہاتھے میں تو اب کچھ جان نہیں رہا ہے ان کی قسمت ان کا بھاگ گیا پوری طریقے سے ان کے خلاف اور دیکھئے ہری سراب کو لے کے آ گئے ہیں یہ رائٹ آم فاشٹ بولر ہے تیج گتی سگن باجی کرتے ہیں ان کے پاس چھمتہ قابلیات ہر چیز ہے اٹھارہ پہ خطر چاہیے بھارتیہ ٹیم نے بابن بنا لیے ہیں بنا کوئی ویکیٹ گب آیا اب شٹائک پہ ہے ویرات کوئلی میں دیکھنا چاہوں گا کیا ویرات کا بلہ چلے گا اوہ پہلی والڈ اور ڈیلیبری ویرات کوئلی پچھلے کچھ سمائے سے لگاتار فارم میں نظر آنے رہے لگاتار جوج رہے ہیں اپنی بلے بازی میں میں سمجھتا ہوں صرف ایک پاری ان کو کونفیڈنس دھلا سکتی ہے اور کیا آج وہ پاری آئے گی ابھی تک تو اس پر کار کا ججبہ ہوسلا اور کونفیڈنس نظر آنے رہے ہیں اوہ یہ آؤٹ ہو سکتے ہیں جی نہیں پول گیم میں گئی ہے اور چوکہ بھی دیکھے جائے گی ویرات کوئلی نے فائنلی پہلا چوکہ لگایا ہے یہاں پہ جی ہاں یہاں پہ پہلا چوکہ لگایا جبرچست انتاز میں لگایا اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا پڑیاں طریقے سے بلے بازی کری پہترین انتاز میں چوکہ اچھڑا ویرات کوئلی کنگ کوئلی کیا بات ہے یہاں پہ سولہ میں اب سر سر چاہیے اور میں بھگوان سے ضرور یہ چاہوں گا کی ویرات کا بلہ چلنا چاہیے چھیاں لاکھوں دیس باسیوں کی دھڑکنیں ان سے جڑی رہتی ہیں ان کی بلے بازی دیکھنا چاہتے ہیں لمبے سمجھ سے فارم میں نہ چلنا برات کے لیے ہو یہ لیجے آکرکار ایک بار پھر سے نہیں چلے بکیٹ گوایا حریص راب کو ملی ہے سفلتا بھارتی ہے ٹیم اب ایک بار پھر سے مسکلوں میں نظر آ رہی ہے زیاں ویرات کولی کا نہ چلنا بھارت کے لیے یہ چنتہ کی بات ہے اور آپ دیکھئے ابھی مقابلہ فسا ہوا ہے ریکوارڈ انڈیڈ بڑھ رہی ہے پچھلا اوبر بہتر تھا یہ اوبر بھی بہتر ہے اس اوبر میں ابھی تک رن آئے نہیں ہیں پانچ رن بنائے اور یہ بہت زیادہ چنتہ کی بات ہے بھارت دیس کے لیے رسپ پنت آ رہے ہیں بلے باجی کرنے کیلئے کیا بھارت یہاں سے مقابلہ جیت پائے گی دیکھیں ابھی بھی کچھ بھی کیا پانا بہت مسکل ہے آپ ایک بار نظر ڈالیے یہاں ایک بار اگر آپ نظر ڈالیں گے تو قدموں کا استعمال کیا کنیکشن ونا نہیں وال بلے پہ صحیح سے آئی ہی نہیں پھر یہ جو کیچ لیا گیا ہے بہترین انداز میں یہ لیجئے کوئی بھی گلتی نہیں لیکن اب رسپ پنت کو چلنا پڑے گا لاتو فردکتیں ہو گئی ہیں یہ اوور کمال کا رہا ہے پاکستان کے لیے ایک اور جھٹکا رسپ پنت آئے اور رسپ پنت گئے نہیں چل پایا ہے رسپ پنت کا بلہ سنکٹ کے بادل چھا گئے ہیں بھارتی ہے ٹیم اب بہت زیادہ مسکل میں نظر آ رہی ہے پاکستان نے آج ثابت کر دیا کہ ان کی گین باجی بہت ہی کمال کی پہلا اوور آپ سوچئے کتنا تابر توڑایا تھا اس کے بعد اب رنوں کیلئے جوج رہی ہے سوریا کمار یادہو مشٹر تری سشٹی اب آئے ہیں بھلے باجی کرنے کے لیے چنتائیں اب ساب طور پر نظر آ رہی ہیں اب دکتیں دیکھئے بیک پوٹ پہ گئے تھے پنچ کیا تھا لیکن جو ایلی گیسن چاہیے تھا وہ ملا نہیں کیونکہ اچھی گتی سے بانسر گین باجی کری تھی یہ پھلٹ آس ہے اور یہ روحش شرما کا شورٹ چھکا بھی بٹو ریں گے اپنے پچاس رن بھی پورے کریں گے بھارتی ہے ٹیم سے ایک ماتر ایسا بلے باج جس نے بہت زیادہ پروابط کیا نام ہے روحش شرما کیلے دم پہ اپنی ٹیم کو کیری فوروڈ کرتے نظر آ رہے ہیں جہاں ایک بار سبی سے میں انرود کروں گا روحش شرما کا سوگت کر دیجے لائک کر دیجے چینل کو سسکرائب کر دیجے کمینڈ میں جہل لگ دیجے جہاں ایک سسکرائب تو بنتا ہے تیرہ میں چاہیے ایک سٹ اگر انتن بول پہ بڑا شورٹ لگانے میں شفل ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھئے امید تو رہیں گی بھرتے ٹیم سے اور روحش شرما کا یہ بہت ہی رسکی شورٹ ایک ہی رن ملے گا اور اب مقابلہ فس گیا ہے جہاں مقابلہ تو فس گیا ہے میں سمجھتا ہوں نشت طور پہ اور اب یہاں سے بافسی کرنا مسکل ہو سکتا ہے اسمان کھان آئے ہیں ان کے اوبر میں رن بنائے جا سکتے ہیں ایک اچھی بات ہے کہ روحش شرما پھر سے شٹائک پہ ہیں اچھے فوم میں ہیں لگاتار اچھی بلے باجی کر رہے ہیں جیہاں اور اب چوتھے اوبر کی پہلی وال کری جائے گی سامنے بھارتی ہے کپتا روحش شرما بڑا شورٹ نرنتر تا کے ساتھ چاہیے بڑا شورٹ آئے گا پہلی وال پہ اور تباہ بنایا جائے گا بولر کے اوپر جیہاں آخر کار روحش شرما بڑا شورٹ لگانے میں سفل ہوئے ہیں اسمان کھان کی جیہاں یہ بڑا شورٹ ہے یہ کمال کی بلے باجی ہے آج جس پر کار سے روحش شرما کھیلے ہیں جیہاں میں سبی سن روت کروں گا ایک بار لائک اور سسکرائب ضرور کریں آپ سبی کا دل سے آوار ابھی نندن ہم سے جڑنے کے لئے پورے بھارت دیز سے کونے کونے سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے گیارہ بال میں چنگون چاہیے بھارتی ہے ٹیم کو چوتھے اوبر کی دوسری بال اسمان کھان یہ فل ٹاوس ہے یہ فل ٹاوس ہے اور فل ٹاوس کا انجام چکا یہ روحش شرما کا طوفانی انداز ہے یہ ان کا حوصلہ ہے جب یہ بلے باجی کرتے ہیں فل کونپیڈینس سے کرتے ہیں اور جب یہ شورٹ کھیلتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے ان کا مقابلہ پھر کسی سے نہیں اسے ہم خود سے رہتا ہے دو وال پہ دو چھکے اب امید ہیں پوری طریقے سے ایک بار پھر سے برقرار نظر آتی ہوئے دیکھئے ابھی بھی چیزیں بہت مشکل ہیں آسان نہیں ہیں لیکن چو فوم روحش سرما نے دکھایا ہے چو قابلیت انہوں نے آج دکھائی ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ مانو بھارتی ہے ٹیم ابھی بھی اس مقابلے میں مضبوطی کے ساتھ چیز سکتی ہے ایک اور فل ٹوس ایک اور بڑا شوٹ لیکن اس بار بہت بڑا شوٹ ہوا میں ہے بول اور یہ لیجئے ایک اور بڑا چھکا سیاہ حدود بلے باجی ہے یہ کمال کا شوٹ ہے یہ بول کو بیجا درسک دیرگاہ میں چھکا بٹو رہیں گے اور یہ کمال کی بلے باجی ہے میں سمجھتا ہوں زیاں بابر آزم آئے ہیں بولر سے بچی تو رہی ہے لیکن دیکھئے اب وکیٹ چاہیے ونہ وکیٹ لیے یہ مقابلہ جیتنا مجھے تو مسکل لگ رہا ہے آپ دیکھئے لگاتار چھککو کی ہیٹ ٹرک لگاتے نظر آئے بارتی ہے کپتان روئی شرما ایک کیاسی ونہ لیے ہیں دو وکیٹ کے نقصان پہ اور اب چوتھے اوور کی چوتھی وال روئی شرما پل شوٹ اور کنیکسن اس بار بھی بہتر ہے اور وال گئی اسٹینز میں ہیں ترسک دھیرگاہ میں اور خسی کی لہر جس طریقے سے اب نظر آ رہی ہے عثمان کھان کو آسمان پہ پہنچا دیا ہے روئی شرما نے اور اب عثمان کھان سوچ رہے ہوں گے کیوں آیا میں گین باجی کرنے کے لیے کیونکہ پورا مقابلہ روئی شرما نے پلٹ کے رکھ دیا ہے اب آٹھ میں چاہیے چھتیس اکیلہ کھلاڑی سیر دل کھلاڑی توفانی بلے باجی کر کے پورے مقابلے میں جان فوقتے نظر آئے بھارتیے کپتان روئی شرما چوتہ اوبر پانچ بھی بول پوری طریقے سے تیار ہیں اس بار کنیکشن ونا نہیں ہے اب آمیں بول ہے لیکن پھر بھی جھکا ہے دیکھئے اب یہ مقابلہ بھارت جی سکتی ہے زیاں بھارت اب یہ مقابلہ جی سکتی ہے کیونکہ روئی شرما نے اب پلٹ فارم سیٹ کر دیا ہے چنتائیں اب چہرے پہ نظر آ رہی ہیں پاکستان کی خیمی میں اب مسکل نظر آ رہا ہے پاکستان کو بھی یہ مقابلہ جیت پانا یہاں چوتھے اوبر کی انتم بول یہ بڑا شوٹ ہے اور یہ بھی بڑا شوٹ ہے یہ چھکا ہے اور اب اوہ یہ نو بول ہے یہ نو بول ہے یہ عثمان خان سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے یہ گلتی بہت بڑی گلتی ہے اس کا کامیاز آب ہوگا تنہا پڑے گا اور اب تو بھارت یہ مقابلہ بڑے آسانی سے جی سکتا ہے سات بال میں تئیس رنگ کی آبست سکتا ہے اور روئی شرما جس پرکار سے کھیلے ہیں جس پرکار سے توفان مچایا ہے اور انتم بول پہ بھی بول کو بیجا ہے سٹینز میں اور روئی شرما اوہ ایک اور نو ایک اور نو اس کا مطلب ہے کیا اسی اوبر میں پاکستان یہ مقابلہ ہار جائے گا دیکھئے یہ توفان برقرار رہنا چاہیے اوہ یہ اس بھال پہ چھو گئے ہیں دیکھئے انہوں نے رن لے لئے ہیں رن لے لئے ہیں ایک بار سوگت کر دیجئے بارتیہ کپتان روئی شرما کا ایک بار لائک کر دیجئے انتھ موبا نسیم سا لے کے تو آئے ہیں لیکن یہ مقابلہ اب جیتنا تھوڑا مسکل ہے کیونکہ چھو بارتیہ ٹیم کو روئی شرما ستک کے قریب ہیں جیہاں روئی شرما ستک کے قریب ہیں ایک بار سبی سے انہورت کروں گا ایک بار بھارت دیجئے لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں کمنڈ میں زہر لگ دیں چھو بارتیہ چاہیے پندرہ ایک سو آٹھ بنا لیے ہیں دو بکٹ کے نقصان پہ پانچ پہ اوور کی پہلی وال سامنے روئی شرما کنیکشن بنا نہیں پہلا رن کے لیے بھاگے ایسا کیوں ہوتا ہے بیسے یہ یورکر وال تھی کیا روئی شرما ستک بنا پائیں گی یہ سوال ہے ایک بار آپ نظر ڈالی ہے یہ بلکل جڑ میں بال تھی جی ہاں یہ بلکل جڑ میں بال تھی بہت مسکل تھا اس بال پہ بڑا شورٹ کے نا لیکن روئی شرما زیان اب تیار ہے یہاں پہ شورٹ کمار یادہ ایک اور یورکر ڈیلیوری اور دو فیلڈر کے بیٹ میں سے بال کو نکالا چوکہ وٹوریں گے کھاتا کھولیں گے امید ہے پر قرار رکھیں گے مشٹر شورٹ کمار یادہ بڑیاں بلے باجی عدبود پردرسن زیان یہ عدبود پردرسن اس میں چار بال میں دس رن چاہیے یہاں روئی شرما ستک کے قریب ہیں کیا ان کو موقع ملے گا یہاں موقع تو دینا چاہیے آپ جیت رہے ہیں موقع دیجئے اور موقع دیا گیا ہے اب روئی شرما شٹرائک پہ ہیں آپ پورا پورا موقع اے ستک لگانے کا آپ سبھی سن روت کروں گا ایک بار بھارت دیس کے لیے لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں کمنٹ میں جہن لگ دیں آج توفان بن کے ابرے ہیں کپتان روئی شرما سورن کے قریب چوتھی وال پانچ بے ابر کی جیان بڑا شوٹ یہ چھکا ہے اور روئی شرما کا یہ ستک بھی ہے جیان اس رومانچک مقابلے میں آج بھارتیہ ٹیم نے پاکستان کے خلافتہ پر توڑ بلے باجے اور دیکھئیے اور میں انتیم بار کہوں گا دوستو ایک بار لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں کمنٹ میں جہن لگ دیں اور دیکھئیے سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے جنہوں نے ابھی تک کیا نہیں ہیں ان کو ویڈیو کی نیچے سپیت کلر میں سسکرائب کا بٹن دکھ رہا ہوگا لیکن میرا آج ایک سوال ہے کیا یہ مقابلہ ابھی فس سکتا ہے جیہا ایک سوال کا جواب ضرور دیجئے گا آکیا اس ورلڈ کپ میں آپ کو کونسی چار ٹیم لگتی ہیں جو سمی فائنل میں پہنچے گی یا پھر فائنل میں جو دو ٹیم پہنچے گی ان کا نام ضرور بتائے دو میں چاہیے تین کیا کوئی کہانی میں ٹوشٹ آئے گا کیا پاکستان کوئی چمتکار کرے گی یہاں چلتے ہیں پانچ بے اوبر کی پانچ بے بار روحش شرمہ تیار فل شوٹ کیلا ہے اور وال گئی ہے گیپ میں اور چوکے کے ساتھ بارتیہ ٹیم نے پاکستان کو ہرا دیا ہے اور اس مقابلے کی ہیرو کپتان روحش شرمہ ہے عد بھد مقابلہ کڑا مقابلہ سنگر سپونڈ مقابلے میں بارتیہ ٹیم کی چیت ہوئی ہے کبھی سے نبیدن کروں گا لائک کر دے چینل کو سسکرائب کر دے